وہ جیسے کہتا تھا نا they wanted to pass the buck کہ کوئی اور کر رہی ہے اب یہ کیوں تھا ایسے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس صدیقی کی کہ اوپر سپریم جیدیشل کانسل نے نوٹس لیا تو وہ کیا کیا انہوں نے انہوں نے یہ کیا کہ نوٹس لے کے ان کو بلایا بلایا تک نہیں کہ آپ آکے کوئی گواہی دیں اور ان کے خلاف آرڈر کر دیا کہ یہ آوٹ آف سٹیپ تھے مس کانڈکٹ تھے چھٹی کرا دی چلے وہ تو اس وقت کے ججز جو تھے وہ بڑے پرو اسٹیابلیشن ججز تھے تو کوئی یہی کی جاتی تھی کہ وہ اس کو سنیں گے بھی نہیں سنتے تو پھر خباروں میں آتا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو اس طفح کیا ہوا جب ان کی اپیل میں وہ سنا گیا تو پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ان کو سنا نہیں گیا تھا اس لیے وہ جو ساری کاروائی تھی وہ غلط تھی ان کو پھر نہیں سنا ان کو پھر نہیں بلا کے پوچھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ججز جا ہی نہیں رہے اس طرف جہاں کہ کوئی آکے ان کے آگے کوئی گوائی رکھے کہ اسٹیابلیشن کی طرف سے یا کسی ایجنسی کی طرف سے فلانا بندہ آیا فلانا نہیں آیا کیونکہ وہ خبریں بنیں گی تو ججز تو کہہ جائیں گے جو کچھ ہے بعد میں اگر کوئی ایویڈنس ملتی ہے یا نہیں ملتی وہ بات کی بات ہے مگر نام تو آ جائیں گے سٹیشن کمانڈر کا نام آ جائے گا فلانے کا نام آ جائے گا تو وہ بدنامی تو ایجنسی ہو جائے گی اور خود لوگ سوچنا جو چاہیں گے وہ سوچ لیں گے نام آ جائیں گے باہر اور ایویڈنس کوئی نہیں ہوگی تو مطلب ہے ججز کے حاک میں کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا مگر اسٹیابلیشن کے خلاف ایک تاثر کریئٹ ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی میرا خیال ہے ججز نے یہی سوچا ہوگا کہ اگر ہم یہ ساری کاروائی کریں گے تو پھر ایویڈنس تو ہونی ہوئی گی نہیں اور اگر ایویڈنس نہیں ہوگی تو پھر ہم پھنس جائیں گے اگر ہم نے ججز اپنے ساتھیوں کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو لوگ کہیں گے لوگ جی اسٹیابلیشن رہے ہیں تو گٹھیں بے گی اور اگر ان کے خلاف کرتے ہیں تو اپنے اندر بغاوت نہ ہو جائے کیونکہ سب کو پتا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے اس لیے اور گورنمنٹ نے بھی یہ سوچا اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں ٹی او آرز بنا دیتے ہیں اور جلدی سے جلدی اس کو کہتے ہیں ختم کریں کیونکہ جتنی دیر لمبی ہوگی تفتیش کی باتیں بہن نکلیں گی تو اتنے دن میں ہو جائے گا کام جتنا بکیڑا ہے تو اس سے یہی چمجھ آ رہی ہے کہ نپٹانا ہے اس کو مٹی پانی ہے اور موقع نہیں دینا کہ کوئی باتیں زیادہ باہر آئیں تو یہی کہ جی بس سن لیا ہے ایویڈنس کوئی نہیں ملی تو باتیں بڑی تھی ہو سکتا ہے اس لیے حقیقت ہو مگر ایویڈنس کوئی نہیں سی اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور شاید ان جیجز کو بھی اس طرح سے اس معاملے کو اپروش نہیں کرنا چاہیے تھا اگر یہ خط لکھا ہی تھے تو سپریم جنویشل کاؤنسل کو نہیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بات کر لیتے یہ خط چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیتے اور یہ ہمارے اندر ہی رہتی یہ بات کہ اس کے ساتھ جوڈیشری کا بھی بدنامیاں ہیں اور ادھر اسٹیبیشمنٹ کا بھی اور جوڈیشری کا بدنامیاں کیسے ہیں آئیشہ یہ بتاؤں تم کیسے وہ ایسے ہیں کہ وہی باتیں نکلیں گی نا کہ آپ چھے مینے سال چپ رہے ہیں آپ ادھر گئے ادھر گئے آج کیوں کہیا کل کیوں نہیں کیا تھا اور پھر آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ جب آپ ٹکر لیتے ہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھے لیتے ہیں نمندس ہوتا سا اب اہوے تو یہ کہتے ہیں طاقتور کیا کہتے ہیں طاقتور حلکے جی جی طاقتور حلکے یہ کہتے ہیں ہم تو نام لینے سے کتر آتے ہیں پس پہ کام پہ ٹانگتی ہیں تو یہاں تو پھر نام بھی لینے پڑتے ہیں تو اب ہوا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا کیا کیا ہوگا یہ کہ جیسے یہ باتیں تھوڑی بہت باہر نکلیں گی تو جیس کے خلاف بہت سی باتیں نکلنے شروع جائیں گی جنہوں نے لیٹر لکھا کچھ نہ کچھ الزام بازی کہ اس نے فلانی سٹیج پہ یہ کیا تھا فلانے ہم وقت یہ کیا تھا فلانے کو اس نے سفارش کی تھی ان کے یہ ویلت سٹیٹمنٹ ہے آپ نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کتنا گند اچھالا گیا تھا ان کی اہلیہ کے خلاف ان کے خلاف ان کے بچوں کے خلاف دنیا جہاں دے چیزوں کا ڈلیا ہے بلکل ملبہ بنا دیا تھا اور ڈال دیا تھا قاضی فائزی صاحب وہ بڑی مشریل سے نکلے پھر ریفرنس سے وہ بڑی پارفول ہے ابھی تو وہ انہوں نے سب کٹھا کیا ہویا یہ چھے ججز ہیں نا ان کے پاس تو بارہ ججز کیا ان کے پاس پچھلے بھی تھی اگلے بھی تھی جڑیان والے بھی وہ بھی فائنہ لے کے بیٹھے تو وہ مسئلہ میں فائنہ دے ادنا کام جڑا نمبر دو ہم دا جس لیول کے لوگ فائل کا پیٹھ بھرتے ہیں وہ ان کے پاس اتنی قوت ہی نہیں ہوتی اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی اتنی انٹیلیجنس ہی نہیں ہوتی کہ کوئی صحیح چیزیں لکھیں الزام پہ الزام اس ملک میں جب الزام لگ جاتا تو آدھے پاکستانی تو کہنے الزام صحیح ہے اور بعد ات اسی جنی برزی کام کرنے خرم تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی اوپر کوئی داغ نہیں نکلے گا کچھ نہیں ہو گا اور یہ جو جاد آز رات ہے ان کو اور گندہ کیا جائے گا لیکن جو ریٹائر ججھ ہیڈ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کسی قسم کی کوردروشول فیسلائی نہیں کیا اور وہ ہمیشہ مرم پٹی کر دیں جلانی صاحب کا بیوٹی یہی ہے کہ یہ نون کانٹروورشل مگر آپ کو تو اس سے بہتر کیا پتا کہ ایک زمانہ تھا میرے خیال کب کی بات دوہزار اٹھارہ کی بات ہے کہ جلانی صاحب کو پی ٹی آئی نے نومنیٹ کیا تھا کیا ٹیکر پرائی منسٹر یاد ہے آپ کو تو آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم ان کو نہیں مانتے ہاں 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 شیرم صاحب صاحب سائٹ آنفٹ ہے یہ مسفٹ ہے تو اب تو یہ ساری جلانی کلین جو ہے okay they related to each other southern Punjab اور ان کی ساری کی سب کی جو ہمدردیاں ہیں whether mundane or non-mundane whether materialistic یا non-materialistic یا family relations یا یہ وہ they're all with people's party تھوڑی سی tilt ہے وہاں مگر they're all good upright people اپنی طرف مگر they're all very stable solid and not sawal ہی پیدا نہیں ہوتا کہ anti-establishment تو اس لیے میں نے جب کل بات کی تھی تو میں نے recommend کیا تھا ناسفر ملک صاحب جے جے تو وہ he is not such a conservative or pro establishment person okay or anti بھی نہیں ہے pro بھی نہیں ہے he's a fair man and he's a brave man مگر وہ کیونکہ caretaker prime minister بھی رہے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں select کیا ناموں میں آ رہے تھا ان کا بھی نام لیکن نہیں کیا گیا اس لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو پوچھا اور انہوں نے نہ کر دی ابھی clear نہیں ہے مگر اور انہوں نے میرا خیال ہے تو صدق حسین جلانی صاحب کا نام اسی لیے لیا ہے ایک تو یہ ہے کہ تسلیح ہے establishment کو بھی اور گربن کو بھی کہ کوئی ایسی گل نہیں ہوئی گی گربڑ نہیں ہوئی گی گربڑ نہیں ہوئی گی دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں گے پی ٹی آئی کو تو accept ہونا چاہیے تھا انہوں نے خود ان کو nominate کیا تھا تو ان کا کیا problem ہے یہ سوچ کے کیا یہ نہیں پتا کہ آج کل دی پی ٹی آئی جی ڈی ہے انہوں نے نہیں پتا خبا آتھ کڑا کا سجا آتھ کڑا اور جدھا جڑا اٹھا تھا بول دن دا کہ اے ٹھیک ہے تھا یا غلط ہے تھا and so on and so on آج کل تو میں بھی چھوٹا جب بڑھے ہیں میرے خواہ حق اچھو ایک دو چیزیں پی ٹی آئی کر رہی ہیں نہیں آپ ان کے حق میں بات کرتے ہیں نا اس لیے کر رہی ہیں تو اس لیے مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا کہنے جو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور جو دل میں آتا کر دیتے ہیں یہ ذرا اس پہ تفریق بھی آپ ہمیں بتائیں کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے اندر دیکھی جاری ہے کہ بیریسٹر گوھر تو کمیشن کو مسترد کر رہے ہیں حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسس صاحب ہیڈ کرتے ہیں لارجر بینچ بنا دیتے ہیں اور جو شیرفزل مروض صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کمیشن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہر ایک کی لائن الگ ہے اور پی ٹی آئی استفعہ کا مطالبہ بھی کر رہی ہے چیف جسس سے حامد خان کہہ رہے ہیں ان کی سربراہی میں آپ بینچ بنا دیں اور وہ کہہ رہے ہیں استفعہ دیں تو یہی ہو رہا ہے نا پی ٹی آئی کے اندر کوئی کہندہ ہے کہ ہم مروض کو نہیں مانتے ہم چیف منسٹر کو نہیں مانتے جی ادھر امران خان صاحب جو ہے وہ بھی شاید آپ ڈسکس کرنا چاہیں گی آج کہ وہ آہ زیرہ تر ان کی اعتماد جو وہ وکیلوں وقلہ حضرات میں ہیں جی جی شیرفزل مروض صاحب ہیں اور اس کے علاوہ بیرشتر گوھر انہوں نے فوکل پرس انہوں نے مقرر کیا اور ایک نیازی صاحب ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا بات ہے ہاں تو جمہوریت ہے نا ہاں جمہوریت ہے اس کے اندر جمہوریت ہے جو مرضی کر لو تو اب بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کمیشن جو ہے اس میں نقصان جو ہے وہ جو ڈریشی کا ہو جائے گا اور شاید اسی لیے میرا جلانی صاحب کو سیلیک کی ہے کہ یا نقصان کسی تا نہ ہوندے نا ججز ان کو کہیں گے ساڑا نقصان نہ ہوندے نا بن بن کہے گی کہ ساڑا نقصان نہ ہوندے نا اور یہ کمیشن will be a flop اس میں کچھ نہیں نکلے گا اس کمیشن میں سے یہ ضرور ایک بات نکلے گی کہ بڑے کمپلینٹس بڑے آ رہے ہیں آف انٹیفیرنس ایویڈنس نہیں ہے مگر ایک پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے اور اس پرسیپشن کو نہیں ہونا چاہیے ریاست کے ادارے ہیں جو ڈریشی بھی ہے ایجنسیاں بھی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے مگر کسی کے خلاف کوئی پہنی سمجھتا کچھ بات ہوگی اب یہ ججز حضرات جو ہے وہ نام لیں گے نا کچھ لوگوں کے کہ جی فلانا میرے پاس آیا تھا جیسے تو وہ نام ہم تو آ جائیں گے باہر ٹھیک ہے مگر کیا اس کے بعد کوئی ایکشن ہوگا نو آپ کا خیال ہے کہ جنرل فیض امید کے خلاف کوئی ایکشن ہوئے نو نہیں وہ تو خود ہی بخش کر دی نا شاید خاکہ نباسی نے دی نا انہوں نے ایفی ڈیوٹ دی دی نا کہ میں نے ملیا ہی نہیں تو کی کہنا ہے میں تو ملیا ہی نہیں نہیں اس وقت گورنمنٹ نے بھی کلیر کر دیا نا شاید خاکہ نباسی صاحب اور ایسن اگباس صاحب بھی مجبور تھے انہوں نے بھی کہا دیا مجبور سارے مجبور ہیں تو یہ جو چھے ججز ہیں یہ تصدق حسین جلانی صاحب کے پاس تو آ جائیں گے اگر انہوں نے بلا ہے آپ نے کل ہی فرمائی مگر اس کے بعد وہ پوچھیں گے کوئی ایویڈنس دیں فر اگزامپل وہ کہیں گے جی کیمرہ لب لیا جی جی